تو آج ہمارا بیزی کی پہلی گلاس ہے ٹھیک ہے تو بیزی کے باہر میں تھوڑی سے ہسٹری بتا رہا ہوں اور اب اس کو دھیان سے سمجھنا سب سے پہلے بیزی جو ایک ہے بیزی ایک اکاؤنٹنگ سوفٹری ہے آپ جانتے ہو اکاؤنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے حساب کتاب کو مینٹنگ جاننا ہی آپ کو اکاؤنٹس کلاتا ہے اب جیسے کسی نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ میں سال میں کتنے روپے کی سیل کرتا ہوں تو آپ کیسے کروں کو اکاؤنٹس سے نکال ہوگی کتنا ان ہو رہا ہے کتنا ان ہو رہا ہے تو آپ کو اکاؤنٹنگ سوفٹری ہے بتاتا ہے ایسی آپ کے مارکر میں تیلیو چلتا ہے ساب چلتا ہے مارک چلتا ہے بہت سائے سوفٹری ہے بہت بیزی کیا تھوڑا سا ایزی فورمیٹ ہے اس لئے اتنا پاپولر ہے تو بیزی آپ کا کب آیا تھا بیزی آپ کا تھری برزن سے آیا تھا حیث کیا تھا تری برزن آیا تھا پھر آپ کا سیس آیا تھا پھر آپ کا pick 12 آیا تھا پھر آپ کا 14 سب سے بہلے بیزی کو انسٹرل کرنے کے لئے ہمیں control panel میں جانا پڑے گا آپ یہاں پر آئیں گے آپ کو یہاں پر لکھا ہوگا انسٹرل program آپ اس پر کلک کریں گے اور اس پر یہاں پر جا کے انسٹرل کریں گے ڈبل کلک دبائیں گے یو آر شر انسٹرمنٹ کا یاس ہمارا انسٹرولنا شروع ہو جائے کیا ڈالا تھا کشما آپ نے کیا ڈالا تھا یہاں سالپ ایک گھڑا ٹھیک ہے ہو گیا اب انسٹرول پہ کب انسٹرول کیسے کریں گے انسٹرول کرنے کے لیے میں گوگل پہ جانا پڑے گا گوگل پہ جانگے سب سے پہلے گوگل پہ کھولیں گے اپن ہو گیا گوگل کی بیزی کی ویب سائٹ ہے وہاں سے جاگے ہم بیزی کا سفٹر ڈالوڈ کریں گے کیا ویب سائٹ ہے ہم دیکھیں گے بیزی وین سلیش ویزی ڈاٹا یہ بیزی کی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم بیزی کا سفٹر ڈالوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرابلل میں اس میں اب بیزی کا آپ کو کون سا وزن ڈالوڈ کرنا ہے بیزی کا سکشن وزن بیزی کا 14 وزن بیزی کا 12 وزن میں نے بولا بیزی کا سکشن وزن ڈالوڈ کرنا ہے آپ اس پہ کلک کیجئے بیزی کی جو لیٹس آئے ہوں گے وہ سارے آپ کو یہاں آجائیں گے دین آپ اس پہ جائیں گے اور دین سیٹ اپ تو آپ کا بیزی ڈالوڈ ہونا سرور ہے کتنے ایم بیزی کا یہ آپ کا 70 ایم بیزی کا سفٹر ہے آپ کا بھی دو منٹ کے اندر ڈالوڈ ہو جائے گا ٹیک ہے ہو رہا ہے ہونے دیتے اس پہ ڈالوڈ پھر ڈالوڈ ہونے کے بعد انسٹال کیسے کرتے ہیں سٹھیں کرشما ایدر آجاؤ 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 تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا بیزی کو ڈالوڈ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے کرشما کیسے ڈالوڈ کرتے ہیں بیزی کو بیزی کی ایک ویب سائٹ ہے جسے ہم بیزی کی کسی سوفٹر کو ڈالوڈ کر سکتے ہیں تو بیزی کی ویب سائٹ ہے بیزی ون سلیکس بیزی ڈالا آپ اس پہ جائیں گے اور یہ لکھیں گے گوگل پہ تو آپ کے کچھ ایسا آئے گا بیزی اکاونٹک سوفٹر وید انمائنٹری ڈالوڈ وید ایک سائز بیزی کے سولہ ورزن بیزی کا پورٹین ورزن جو آپ کو چھئی ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے بیزی کے سارے سوفٹر آجائیں گے بیزی کا ابھی آرہا سیٹھا بیزی کا اگر آپ کو پورٹین ورزن چاہیے تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو بیزی کا پورٹین ورزن آجائیں گے سارے اگر بیزی کے آپ کو سٹرکشری ورزن چاہیے تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو بیزی کے آپ کو سارے سولہ ورزن آجائیں گے ٹھیک ہے کوئی پرابلم ابھی ہم نے ڈالوڈنگ پہ لگا رکھا ہے آپ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سیٹ اپ ملے گا اس پہ کلک کرنا تو آپ کا بیزی سوفٹر ڈالوڈنا سرو ہو جائے گا تو ہمارا بھی کتنی 38 ایم بھی تک ڈالوڈ ہو گیا کتنے کا آپ کو سٹر ایم بھی گیا تو ابھی ہمارا ایک منٹ کے اندر ڈالوڈ ہو جائے گا تیس ایم بھی بیٹھو آپ لوگ بیٹھو دس منٹ کے لیے تو بیٹھو نہیں بیٹھا بات تو لگا کر لگا دیں امال موسیقا تو ابھی ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب ڈاؤنلوڈ ہو گیا آپ تو یہاں سے کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کو سکتے ہیں تو کیا پتہ کبھی ہمارا یہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا تو آپ اس کو کارٹ دیجئے then my computer میں جائیے تو آپ کے جو بھی software ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا آپ کے ڈاؤنلوڈ کے اندر ہے چکے then آپ جونی ہے اب بیزی کا سیٹ اپ کا ہے تو سیٹ اپ کا آئیکن آپ کے کچھ ایسا ملے گا جیسے یہ آئیکن ایسے ہو لیکن اس پر بیزی لکھا ہو یہ دہ سیٹ اپ ٹھیک ہے کب داؤنلوڈ ہو گیا ابھی ہوا ہے اب اس پر دبل کلک کرو گے تو آپ کے اندر ہو جائے گا then yes تو آپ پر ایک ایسے آئیکن آگئے بیزی کا سولہ وزن پوپک ہے ٹھیک ہے بیزی کا 5.9 ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے اندر ہونا سرور ہو گیا ہو گیا then آپ اس کو نیکس کریں گے اب کوئی بھی سوفٹری ڈاؤنلوڈ کرو گے تو ایسا ایک بھی آتے ہیں then آپ اس پر کلک کیجئے then next تو آپ کا سوفٹری انسٹول ہو جائے گا اب یہ آپ کا بیزی سوفٹری انسٹول ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کے باس ایسے سوفٹری نہ ہو تو آپ کیسے گوگل پر جا کے ڈاؤنلوڈ کریں گے and then یہی فوسس کو فولو کریں گے انسٹول کرنے کے لئے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو کہاں جانتا ہے کنٹرول پینل کے اندر then پھر آپ کا انسٹول تو کسی بھی آپ سوفٹری کو یہاں سے انسٹول کر سکتے تو آپ کے لئے بیکار سوفٹری ٹھیک ہے اب اس پر کلک کرو and then انسٹول کرو تو آپ کا بیزی انسٹول ہو جائے گا then انسٹول کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہی فوسس کو فولو کرنا پڑے گا جو میں نے فوسس آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے then ہم بیزی کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جب بیزی سٹارٹ کریں گے تو کچھ ایسا ہے جب آپ فوسس ٹائم بیزی سٹارٹ کرو گے تو کچھ اس طرح کی سکین آپ کے سسٹم پہ آئے گی سب سے پہلے یہ بیزی اوریجنال ہو رکھتا ہے ایسے ٹرائل ہے نہیں تو آپ کے لئے یہ آئیکن کھل کے آئے گا سب سے پہلے تو آپ کے لئے اوریجنال ہے بیزی کے لئے اپنی بڑی پینڈ رائیو آتی ہے بیزی کو لگانا پڑتا جیسے آپ کے لئے پینڈ رائیو ہوتی ہے سیم بیزی کی پینڈ رائیو ہوتی ہے آپ یہاں لگاؤ گے تب بیزی پرفارم کرتا ہے اگر وہ ہوگی تو ہم یہاں لگا دیں گے یا کسی بھی ڈرائیو میں لگا دیں گے اور ورکنگ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ رکھے سلاک کر کے اور سیپ کریں تو آپ کا بیزی ہو جائے گا سب سے پہلے آتا ہے پات کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی ایک فولڈر میں اپنی کمپنی کو رکھنے یا بنانے کو ہم پات کہتے ہیں جیسے اب یہ بتا رہا ہے کہ میری کمپنی کہاں چلی ہے ایڈرائیو کل دیب سے تو آپ اگر می کمپیوٹر میں جا کے چیک کرو گے تو آپ کو یہاں پر ایڈرائیو ملے گا کیا ملے گا ایڈرائیو میں اور کل دیب تو یہ فولڈر بنے ہوتا ہے جس کے اندارے لڑکے اپنے کام کرنے تو اگر آپ کو بھی ایک فولڈر بنانا ہے آپ کو بھی ایسی لوکیشن دینی تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے نیو پہ آئیں گے وہ یہاں سے فولڈر کیٹ کرنے گے آپ کو جس نام سے بھی فولڈر چھئی ہوگا یہاں پر آپ اس کا نام ڈال دیں گے and then آپ کا انٹرم آنا دیں گے f2 شورٹ کٹ کی کسی بھی نام کو لکھنے کی ٹھیک ہے f2 سے آپ کا رینیم ہوتا ہے ٹھیک ہے بن گیا فولڈر اب میں یہ چاہتا ہوں جو میں نے فولڈر بنائے kr کا وہ فولڈر یہاں پر آ جائے تو آپ کیا کرو آپ کو کہاں جانا پڑے گا set data directory پہ اس location پہ جائیں گے and then آپ کی جو بھی آئے گی تو آ جائیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہمارا ایسے ہوتی ہے آپ اس پر کلک کرتے جائیں then اس پر کبھی بھی اس کے انتر جو کمپنیا بنی ہوتی اس پر پاتھ دیں گے نہیں چلے گی نہیں کمپنیا آپ کی تو ہم ایسا اس کے اوپر آلے فولڈر پہ ہی فولو کرنا ہے then ok and then ok آ گیا تو میری کمپنیا اب کان چلے گی e-drive سے keyar آپ دیکھو کہ اس پر کوئی کمپنیا ہوگی نہیں ہے نا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کمپنیا ابھی بنائی نہیں اگر میں اسی کمپنی میں کھل دیپ کا کھول ہوں گا تو اس پر کتنی کمپنیاں تھی 12 تھی تو آپ کو ساری یہاں visual ہو جائے گی done ok دیکھیں آگی 12 کمپنیاں اس کی ٹھیک ہے آگے جتنے فولڈر میں کمپنیاں ہوگی ساری یہاں visual ہو جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں گی میری کمپنی کس فولڈر میں جا کے بنے تو میں چاہتا ہوں گی e-drive میں k-r کے اندر جا کے بنے اور ok کر دیں گے then اب آتی ہی create company جو بھی کمپنی کا نام ہوگا میں یہاں پر رکھیں جو بھی نام ہو میں اسپیشل یہ نہیں کیا ہوں اچھے میں بول دیا k-r enterprise ٹھیک ہے میری کمپنی کا نام ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتھو شو دو رکھو خوش سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے then آپ اپنے موائل نمبر یا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بس کمپنیño آپ اپنے موائل نمبر نہیں ڈالتے ہیں بس ایک چلی یہاںیا ہے یہ ویڈیوویو پہ جائے گی جب بھی کوئی کام کرتا ہوں اس کے lakے اپنے نمبر ڈال دے جا ہوں ٹھیک ہے then country آپ کو بتایا ہے انڈیا ہے اسٹر اپنا ڈالی ہے اب ایک دیکھتا ہوں نام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرنٹنےم پرنٹ نیم کیا ہوتا ہے آپ ہمیشہ دیکھو جب بھی آپ پارٹی بناؤ یا کوجی بناؤ گئی تو آپ کو دو ملیں گے ایک نام ہوتا ہے پرنٹنےم حوتا ہے جو چھپ کے آیا ہے جو بل میں چھپ کے آیا ہے اور جو آپ کو ویجول ہو ویجول اس نام سے ہوگا اور چھپ کے پرنٹ میں یہ آیا ہے آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں کو الگ الیک بھی ڈال سکتے ہو ایسا نہیں کی بٹیورہ دونوں سیم ڈال دو اب پلاغ الیک بھی ڈال سکتے ہو تو پرینٹ میں خالی اتنا آئے گا ویجوال کتنا ہوگا آپ کو اس نام سے جن کنٹری اپنی کیا ہے انڈیا اسٹیٹ اپنا ڈالی ہے اب آتا ہے فائنسلیر کیا ہوتا ہے فائنسلیر کیا ہوتا ہے جو آپ کا ایک اپریل کو سٹارٹ ہوتا ہے اور 31 مارچ کو بند ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں فائنسلیر سوڑا ہے آپ کا جو نیا سال آتا ہے کب سے آتا ہے 14 2016 سے 31 2017 کے بھیجوال اگر کوئی کہا ہے کہ سر بتائیے میری کمپنی 16 کو کھلی تھی تو کب بند ہوگی کمپنی میری 31 3 2017 کسی نے بولا سر اگر میری کمپنی 11 2016 میں بنیئے تو کب بند ہو جائے گی میری کمپنی 31 3 2017 کسی نے کہا سر میری کمپنی ایک ایک 2017 میں بنی تو کب بند ہوگی میری کمپنی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کے 9 مند تو 16 میں ہو گئے اور تو 3 مند بچے وہ 17 میں آ گئے تو اس کا فائنشلیر کیا بنے گا آپ کا سولا سترہ لیکن یہ بانی تو 2017 میں آتا لیکن اس کا فائنشلیر کیا تھا کس یہ سے بلون کرتی ہے اس یہ سے بلون کرتی ہے فائنشلیر اس کا کب سٹارٹ ہوا سپوز آپ کہتے ہو میری کمپنی ریزیر ملنی ایک ایک کو تو کیا آپ کے اکورڈنگ بزنیس کو چینج کر جائے گا پیٹر پورا جو گورنمنٹ نے ریسائیٹر ہے وہ ہی تو فولو کرے گی گورنمنٹ چاہے بھی ایک ایک سے بنے چاہے کبھی سے ہی بنے لیکن میں نے ایک میسٹھیک کر دی کیا کر دیا یا سولا کر دیا اور وہاں سترہ تو آپ اس کو سترہ کر دی لیکن سر ایک چیز بتاؤ اس میں ایک چارٹ سچ پھولی ہے اور وہ ایک سال تو چلی رہا ہے کہاں چل رہا ہے اب ڈھیان نہیں دیا یہ کتنا ایک سال ہے سترہ تو آپ کا اکتیس تین دوزہ سٹر ایک سال ہو گئی آپ کا نہیں نہیں کہہ رہا کیا آپ نے کہا تھا کہ ایک چار دوزہ سولہ سے چل گئی ہے اور اکتیس تین دوزہ سٹرہ تک چل گئی ہے تو اس دیش میں تو یہ نائن مند تو ہوئی گئی ہے تو نائن مند اب اس میں ہماری گلتی تو نہیں ہے اس میں بجنس تو اسی والی ایر میں سٹارٹ کر رہا ہے نا سولہ سٹرہ ہمیں ماننا ہے کہ ہمیں یہ ریکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فائنشل ایر کیا ہے جیسے آپ نے اگر ٹویل پاس کری ہو گئی تو وہ سر کیسے لکھتے تھے ایسے دو لکھتے تھے آپ کا ٹھیک ہے اب چاہے وہ بچہ ایک اگست کو آ کے سٹارٹ کریں یا ایک جنوری کو سٹارٹ کریں تو اس کا ایر کون سا کلاتا ہے ہمیں سا تیرہ چودہ ٹھیک ہے نا وہ ہی یہاں پیٹھا ہے پس آپ کو یاد ہوتا ہے کہ فائنشل ایر کب سے سٹارٹ ہوتا ہے بند کب سے ہوا یہ بس ہی آ رکھیں فائنشل سمجھ میں آ گیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ اسے اپنا کل سا لے جاؤ گئے تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انٹر در فائنشل ایر کبیگنگ ڈیٹ کی فائنشل ایر کبیگنگ ڈیٹ کیا ہے ہمیشے ایک چار رہتی کبھی چینج نہیں کرتا اس کے بارے تھی بک کمن سکھ رہتی کب سے انٹریاں یہ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کی جو آپ سے کمپنیاں بنے گی آپ جب سے سٹارٹ کردیں تو آپ کا اوپر جو ڈیٹ ہو تو آپ وہی نیچے ڈالو گی کبھی چینج نہیں کرنا ہے دین یہاں پر آتا ہے کمپنی کا ایڈریس جو بھی آپ کی کمپنی کا ایڈریس ہوگا یہاں پر اپنی کمپنی کا ایڈریس فیل کر دیں گے ایڈریس جب بڑھ ہوگے تو دھیان سے بننا ہے کیونکہ آپ کی ساری انفرمیشن بیل پر آتی ہے ٹھیک ہے اپنی کمپنی کا ایڈریس جو بھی ایڈریس ہو نورمالی اس میں بتانے والی چاہتی ہے اب آتا ہے سن نمبر سن نمبر کی فل فرم ہوتا ہے کوپریٹیو آینٹفیکیشن نمبر ٹک ہے اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکریز کریں اب آتا ہے آئی ٹی پن نمبر آئی ٹی پن نمبر کی فل فرم جانے high کا مطلب ہوتا ہے اینکم ٹی پن نمبر ہوتا ہے یہ آپ کا دس انکہ ہوتا ہے دس انکہ ہوتا ہے شروع کے پانچ چند مطلب پہلے پانچ اکسر آپ کے کیا ہوں گے الفا مطلب ای بی سی ڈی کچھ بھی ہو سکتا ہے بعد کے چار آپ کے نمیریکل ہوں گے اور لاس کا ایک بڑھ الفا ہوگا ٹھیک ہے پرشاند تھڑے ہو جائے نکلنے تو ان کو ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ایٹی پین نمبر کیا ہوتا ہے آپ کا انکم ٹیکس پرسنل اکاؤنٹ نمبر یہ دس انکہ ہوتا ہے شروع کے پانچ اکسر پہلے کیا ہوں گے آپ کے الفا بات نمیریکل اور الفا ٹھیک ہے اب اس کا بینیفیٹ کیا گیا اگر اس کا فل پام بتا دی یہ کتنے انکہ ہوتا آپ نے یہ بتا دی اور کس پیٹرن ہوتا آپ نے نہیں ہوتا لیکن اس کا بینیفیٹ کیا ہے اگر آپ نے جیسے نام سے بجھلے تو آپ سے نام سے بجھلے جائے گا انکم ٹیکس پرسنل اکاؤنٹ تو کسی بھی بھی بیگتی ہے کہ انکم سے ریلیٹی اگر پرسنل انفرمیشن چاہیے تو کون بتاتا ہے آپ کو موائل نمبر ڈال دیں گے آپ ہم میکسیمم یہاں پہ تین موائل نمبر ڈال سکتے ہیں کتنے تو آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس پر کلک کرو تو آپ کے ہونے یہاں سے دیکھ جائے گا دن یہاں پہ آتی ہے فیکس نمبر آپ یہاں سے کمپنی کا فیکس نمبر ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے دن کمپنی کی ایمیل آئی ڈ دن ایمیل ڈٹ کون ٹیک ہے ہو گیا ایتنے میں آپ کو کوئی پروبلم اب آتا ہے کرنسے سیمبل کرنسے سیمبل کرنسے سیمبل بائی دیفول کنٹی سے لیٹے ہوگے اب نیپال کرو گے تو یہاں پر نیپال کا آ جائے گا میں اگر نائجیریہ کروں گا تو اس کا کرنسے سیمبل آ جائے گا ٹیک ہے تو اسے بائی ڈیفول ہوتا اس میں کوئی بتانے والی اب اس کو انیابل ویٹ اینڈ جسٹ ابھی ہم سیل ٹیسے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں سیکھ رہے تو اس ٹوپک کو ہم اس پیشلی نو کر دیں گے جب ہم گورنمنٹ سے ریلیٹڈیا کوئی ورک کرنا سٹارٹ کریں گے گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا پہ کرنا ہے تب میں اس ٹوپک کو اس کریں گے میں اس ٹوپک کو نو کر رہے گے وہ سیپ پہ کلک کرو گے تو آپ کا سیپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹیک ہے کمپنی بنے گی اس کے لئے آپ کو ایک پوسیس اور کرنا ہے وہ پوسیس میں آپ کو بتاتا ہوں پرشاند بیٹھو بٹا پر اس پر بیٹھیں گے پرشاند آپ کے لئے بتا رہا ہوں آپ اس کو کھولو اس کو پیسی اپن کرو اس کو بلاو بلاو لے اس کو بلاو لے اس کو سر آپ نے ایک پر بتایا تھا اس نے منہ انٹی کے لئے اس کے لئے ہاں وہ ہوتا تھا وہ ویڈیو میں نہیں ڈال سکتے وہ لیکس ہوتا تھا کمپنی بن گئے آپ کی دین اب اس کے اوکے ہوگا تو آپ کے تین آئے گا پہلا آئے گا یوزر نیم پاسورڈ ریچیک پاسورڈ تو آپ یوزر نیم کچھ بھی ڈال سکتے لیکن میرے پاس آپ پڑھنا ہے تو پلیز اسپیسیل میں بتا رہا ہوں جو بھی کمپنی کا پہلا لیٹر ہوگا وہ ہی اسپیسیل میں ڈال سکتا ہوں کچھ کام کر سکتا ہوں آپ کی مسٹیک دیکھ سکتا ہوں اسپیسیلی آپ تینوں میں ایک جیسا ہی پاسورڈ ڈال سکتے ہو گئے آپ کا یہاں پہ آپ کو جانا ہے کی جو مال آپ کا in ہوگا یا out ہوگا کون سے method پہ ہوگا آپ کا FIFO پہ FIFO مطلب ہوتا ہے first in first out جو پہلے آئے گا وہ پہلے بکھیے گا کس پہ applicable ہوگا یہ آپ کا item پہ اور then آپ اس پہ جائیں اور save کریں ٹھیک ہے and then آپ scab دبائیں گے تو آپ کی company یہاں پر پوری کناہ بند چکے ٹھیک ہے اب اس کو بند کرنا دو بار scab button دبائیے تو لکھے گا do you want to close this company company آپ yes کریں گے اب company بند جائے اب دوبارے اس company کو کھولنا ہے تو آپ open پہ آئیے بنانے کی ضرورت میں آپ password user ڈالیے اور company open کر لیے کبھی کبھی کیا ہوگی آپ کی location یہاں پر الگ ہوگی اب اسے مجھے کلدیب کی چلانی ہے کلدیب کی company show کرنے تو اب یہ ہماری کتنی company show ہو رہی ہے یہ کی company show ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ساری کلدیب والی show جا تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا دوبارے directory پہ آنا پڑے گا یہاں پر جائیں گے وہ یہاں پر لگ دیں گے ای ڈرائیب کلدیب and then ok آگی سارے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو ابھی میں ویڈیو کو یہ سٹاپ کرتا ہوں تو آپ بیٹ کی دریشت میں تھوڑا سا پریکٹس کیجئے اور